لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق له و اشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ اما اعباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعطسمون بحول اللہ جمیعا و لا تفرقوا و اذکروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يخضلہ لا يظلمہ بحس ممرن من الشر ان يحقر اخوه المسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثو لأتمیم مکارم الاخلاق او کما قال اللہ اکبر میرے مدرم بھائی اور دوستو اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں یہ پوری ایک زندگی ہے اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے کیونکہ انسان پیداشی طور پر جاہل پیدا ہوتا ہے اسے کچھ نہیں آتا ہے اسے سیکھنا پڑتا ہے اور جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا کسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دو اور کوئی اس سے ملے نہیں تو وہ گنگا ہوگا کچھ نہیں بول سکے لیکن آپ چڑیہ کے بچے کو تنہا چھوڑ دو کوئی چڑیہ اس سے ملکات نہ کرے تو وہ اپنی زبانی بولے اپنی زبان میں بولے کوئے کو تنہا چھوڑ دو کوئی کوئے اس سے ملنے نہ دو تو کوئے کی زبانی بولے لیکن انسان کو گجراتی کا بچہ پنجابیوں میں چھوڑ دو تو گجراتی بول جائے گا پنجابی بولے گا پنجابیوں کا بچہ گجراتیوں میں چھوڑ دو تو وہ پنجابی نہیں بولے گا وہ گجراتی بولے گا اور کوئی بھی نہ اس سے ملے اسے تنہا چھوڑ دو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا گنگا ہوگا انسان جو کچھ سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے اور چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو باہر دونوں چیزیں موجود ہیں غلط بھی صحیب دونوں جنس بازار میں موجود انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان میں غلط کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے وہ غلط کر ہی نہیں سکتا جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں فَأَلَهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے جیسے آپ کار بازار میں جاتے ہو دکان کھولتے ہو پھر ہی لگاتے ہو تو اس کے لیے پیسہ چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے اسلام کے لیے ایمان چاہیے ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا جانتا ہوگا چل نہیں سکے ایمان وہ طاقت ہے وہ سرمایہ ہے وہ کپٹل ہے جس سے کوئی مرد اور عورت وہ دین پہ چل سکتا ہے یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا نہیں ہوگا تو سفر ہوگا زیروحک تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ ایمان کو سیکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے ایمان سیکھنے کے لیے فَمَنْ شَاءَتْتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلَا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے کئی طریقہ اللہ نے سبیل کے اوپر الافلام نہیں لگایا الافلام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں محنت کے راستہ تو ایک ہے اسلام اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں ہاں آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی ہے یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے مدرسہ تو طلب والوں کے لیے وہاں تو تعلیم ہوتی تبلیغ نہیں ہوتی خانکہ تو طلب والوں کے لیے ہے اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے جو سننا نہیں چاہتے جو قریب نہیں آنا چاہتے اور ایسا طبقہ کروڑوں عربوں کی تعداد میں موجود ہے انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی نہیں میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی ہاں ایک وکیل صاحب ہے تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں ہیں آپ کے علاقے کے آپ کے علاقے کے میں نے کہا اچھا ملاؤ پشاور میں رہتا تھا وقالت کرتا تھا میرے علاقے کہا میاں چنوں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا میں اس کے قریب تلمبہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے میں وہاں تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہیں انہوں نے وہی کام شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے وہ جو مقامی کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لائے کرو تو اب بتاؤ میں اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو دو تھپڑ اس کے موں پہ مارتا یا مفتی صاحب کی طرح فتوہ سناتا تو تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے توبہ کر میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا کہ آپ میاں چنوں کے ہیں اور میں تلمبے کا ہوں تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آئے ہوں تو ایسے ہوگا اچھا اب تلمبے کیوں میں نے کہا تلمبے کا ہوں کہا ہو اچھا 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 بڑی مہربانی فرمائیے میں نے کہا فرمائیے ایسے جو نہیں ہوگا گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا تو اس نے دروازہ کھولا ہمیں بٹھایا میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں تھا چائے پھلائی تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے تو جب میں نے اپنا تعرف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے انہوں کے لیے ووٹ ماغنا تو ایسا خوش ہو گیا کھل گیا چائے پھلائی بات چیت ہوتی رہی تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاہ مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی میں نے کہا چلو آپ کو بتا دو مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا میں واپس چلا گیا پیچھ میں کئی سال گزر گئے لاہور کے ویلری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ وہاں میرا بیان تھا تو یہ کرکٹر آئے ہوئے تھے ان کو ہم نیا سیدن ورین زمام مشتاک ان کو ہم قریب کر رہے تھے اس وقت نئے نئے ان کو قریب کر رہے تھے تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان پہرے والے ان کو رو کر رہے تھے تو اس میں سے ایک آدم مو اوپر کر کے میری طرف ایسے اشارہ کرے تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑی اور وہ مجھے ایسے اشارہ کر رہا ہے میں نے نہیں پہچانا تھوڑے دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے تو میں نے کہا وہ ان کو اندر بلاؤ اندر بلاؤ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا کہنے کے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت میرا وقت بھی لگ چکا ہے بدنوں کے بعد چلہ لگا ہے یہ تین چلے لگے ہیں تو جو دیکھو نا آپ میں سے کئی لوگ فیری لگاتے ہیں جس کو گجرہ فیری لگاتا ہوں فیری میں پہلے سمجھا ہی نہیں فیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے میں سمجھا ہی یہ فیری لگاتے ہیں فیری اور وہ تو گجراتی میں فیری کہتے ہیں فیری کو تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا گیا یہ کیا ہے فیری فیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں چھوٹا بیری جاز تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودہ بھیج اچھا اچھا فیری کو فیری تم خدا کو خدا کر دیتے ہو خدا کا شکر ایک تو خدا لفظی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو خدا کی قسم تو تم پھری لگاتے لگاتے گاک بنا لیتے ہو نہیں بناتے ہو پھری لگاتے لگاتے تم اپنے گاک بنا لیتے ہو یہی تبلیغ کا کام کہ پھری لگاؤ لوگوں کے در کھٹ کھٹاؤ کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا جو آپ لوگ پھری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودہ لیتے ہیں نہیں لیتے کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا لیکن آپ جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا ہر نبی نے پھیرا لگایا اور دعوت علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دواریں اونچی کرتے اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے اور یہ تیہ کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا صرف اللہ اللہ کروں گا ہفتے میں ایک دن تو وہ پہلا دن تھا اندر سے طالع لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے لوگوں میں جانا ہے تو اللہ تعالی نے انسانی شکل میں دو فرشتے اندر اتار دیئے اِذ تصور المحراب فَفَزَّ مِنْهُمْ قَالَ لَا تَخَفْ خَسْمَان بَغَا بَعْضُنَا عَلَى بَعْض فَحْكُمْ بَيْنَنَا کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے تو دعود علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے یہ آئے کہاں سے دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آسکتے تو یہ کون ہیں آئے کہاں سے دروازے کو دیکھیں تالہ لگا ہوئے دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا تو ڈر گئے تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے کہ کیا جھگڑا ہے کیا جھگڑا ہے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے بکریاں ہیں بھیڑیں ننانوے بھیڑ ہے اور میرے پاس ایک ہے یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے میری سو پوری ہو جائے تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو نہیں یہ تو لطیفہ سا بن گیا دعود علیہ السلام کے لئے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس ننانوے ہیں تیرے پاس ایک ہے تو ایک مجھے دے دے میری سو ہو جائیں تو دعود علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ اوہ اوہ یہ تو میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ دعود تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لئے بھیجا ہے مسلح پر بیٹھنے کے لئے نہیں بھیجا ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے اس کے لئے رات ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ نِسْفَهُ اَمِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلَ اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتْ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ چَلْ وَمَنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَصَائِنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا رات ہے آجاؤ اِنَّ نَاشِعَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدْ وَطْعًا وَأَقْوَمُ قِيلَ آجا آجا رات بڑی مزید کی چیز ہے تو اور میں تنہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ آجاؤ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِرِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمْعَ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ رات تیری میری دن میرے بندوں کے لئے نہیں بیٹھ سکتا تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو تو اس پر دعوت علیہ السلام سجدے میں گرے آیت سجدہ ہے اس لئے میں نہیں پڑھتا ہوں سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر میں نے دروازے بند کر لیے حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا اس پر اللہ سے معافی مانگیا تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے یہی ہماری صفت اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر اپنوں کو بھی سنبھائے لیں اور غیروں تک بھی پہنچیں نہیں سنتے پھر جاؤ نہیں سنتے پھر جاؤ کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے تیرے ذمہ آواز لگانا ہے اللہ تعالی نے تقسیم کر دی قم لیلہ اللہ قلیلہ رات اللہ کے پاس آج دن میں کیا کر انہ لکا فی النہاری سبحاں طویلہ تیرہ دن میں کام بہت زیادہ ہے سبحاں طویلہ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیح دی ہے سبح تیرنے کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحا میں نے بتایا تھا پہلے دن وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو اس لئے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحا رکھا تھا تیرنے والا تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیح دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے اور مکہ میں تو پانی کوئی نہیں تو کہاں تیرنا ہے سارے مکہ میں پانی کا کترہ کوئی نہیں زمزم کے کونے کے سوا تو تیرنا کہاں ہے یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے سبحا طویلا حالانکہ اللہ فرماتا ہے انہ لکا فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جحدا طویلا لیکن سبحا طویلا جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں تھوڑی دیر سے پہنچ جائے کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے آدھا گھنٹا گھنٹا دیر سے گھر پہنچ جائے تیرنے والا پانی میں اتر گیا اب یہ رکھ سکتا ہے کیوں بھئی اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا تو مشلی کے پیٹ میں جائے گا پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے اب تیرنا ہے کہاں تک دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے سبحا طویلا جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے تیری چھٹی کوئی نہیں سبحان میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں یہ موت تک کا کام ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ جب یہ آیت اتری یا ایوہا المدفر قم فاندر وربک فکبر اے میرے محبوب اٹھ جا اٹھ جا میرا پیغام سنا تو تو لیٹا ہوا ہے تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ اِن قَتَعَيَامُ النَّوْمِ وَرْرَّاہَا میرے آرام کے دن چلے گئے میرے سونے کے دن چلے گئے میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا تو اس وقت تو کوئی جنن والا نہیں تھا تو پہلے آپ چھپکے چھپکے بات فرما رہے تھے پھر اللہ نے کہا کھل کے کہے تو پھر آپ نے کہا خدیجہ میں کس کو کہوں میری کون سنے گا من ادعو من یستجیب تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں میں لبے کہنے میں پہل کرتی ہوں تو بھائیو دعوت ہمارا سرمایہ ہے دعوت سے ایمان بنتا ہے ایمان سے عمل بنتا ہے تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گئے کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کو بار بار سننا اس لئے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لئے قدم اٹھانا مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے آپ پھیری بھی تو لگاتے ہو تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاور چلی جاتا ہے میں نے ایک شخص سے کہا تھوڑا تبلیغ میں وقت دے دو بھائی کہا جی مجھے گولیاں لگیں تھیں تو اس کے بعد میرے بدن میں درد ہوتا ہے تو میں ٹائم نہیں دے سکتا لیکن میں اسے دیکھتا تھا وہ صبح اسے شام تک اپنے دکان پہ کھڑا ہوتا تھا کھڑا ہو کے کام کرتا تھا تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا یہ تو دکان پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا درد تمہیں نہیں ہوتا تبلیغ میں تو اتنی مشکت نہیں ہے وہ کہنے لگا جی درد بہت ہوتا ہے لیکن میں جب شام کو پیسے گنتا ہوں تو سارا درد چلا جاتا ہے سارا درد چلا جاتا ہے تو اب آپ تبلیغ میں تین دن کے لیے گئے تو کچھ لگا کے آتے ہو ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور چلے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا چار مہینے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لگانے کا تھکنے کا جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے کوئی اس کی واپسی نظر آ رہی ہوتی تو اس لئے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کی کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے تم سب سے بہترین امت ہو تمہیں نکالا گیا ہے کیا کرتے ہو بھلائی کی بات کرتے ہو برائی سے روکتے ہو اللہ پہ ایمان لاتے ہو کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت ہے عمل کرے یا نہ کرے آج پھر اس کو دور آ رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کہ ایک بارے میں کہا میری تم پہ لانت ہے لعن الذین کفر میں بنی اسرائیل اللہ لسان داوود وعیسہ بن مریم اے داوود اے عیسیٰ ان پر لانت بھیجو کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے اچھا کیوں کس لیے اللہ نے دو جرم بتائے ذَلَك بِمَا عَصَوَّ كَانُ يَعْتَدُونَ یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں بہت نافرمان ہو چکے ہیں ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لانت دوسرا کیا ہے جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی نافرمانے بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کمبخت خود خود تو تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح دونوں ہی کام نہیں کیے نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا تو بھائیو حرکت کرتے رہنا اس حرکت میں بڑی طاقت ہے ساری کائنات حرکت میں اگر رک جائے تو تو بھائی زمین حرکت کر رہی ہے سورج حرکت کر رہا ہے چاند ستارے ہر شہ حرکت میں تمہاری زمین چھاسٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جاری بھاگی جاری پتا چلا کہ پاناما بمے دونوں سمندروں کے چھاسٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جا رہا ہے دوڑا جا رہا ہے تمہارا سورج چھے لاکھ میل نو لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے دوڑتا جا رہا ہے دوڑتا جا رہا ہے حرکت کے ساتھ زندگی ہے حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے اب لوگوں نے حرکت کی اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا بائزت روزگار دے دیا تو بھائیو اللہ کے دین کے لئے حرکت کرتے رہنا عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ ایک دن دیکھو گے زندگی بدلک مارک بزرگ تھے ساتھی فوت ہو گئے تو ان کا بیٹا پی اے اے میں کیپٹن تھا جہاز اڑاتا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر کہا اب بہ فرصت نہیں ملتی بہت کام ہوتی کہ اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا پانچ نمازیں ہیں پانچ دفعہ دعوت دے دیا کر وہ کہنے لے کہ میں دعوت دوں خود تو میں پڑھتا نہیں دوسرے کو کیسے دعوت دوں کہا بیٹا ایک تو میری مان لے نماز کا انکار کے ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھائی نماز پڑھا کرو کہ چلو یہ تو آسانے میں کہہ دوں گا تو اس نے اپنے اببا کی بات مان لی ہر نماز پہ ایک دو کو کہہ دے دبائی نماز پڑھا کرو اس کے والد فوج میں جرنیل تھے یہ کیپٹن تھا دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی چھے مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑی بھی اور ماتھے پہ محراب انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا کعب نے مجھے پھسا دیا وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا کہتا رہا تو میرے اپنے پر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے خود تو تو پڑھتا نہیں کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا پھر ایک دن شیو کرنے لگا شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی میں داڑی بھی رکھ لی اور بڑی چڑھائی کہ تم تبلیغ والے منافق ہو کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی سو نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے آپ کیوں مانگتے ہو اللہ نے کہا ہے فمن فقلت موازینوہو جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گی تو سو نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے خاتے میں نہیں ہونا چاہیے سو بٹا سو نمبر لے گا تو جنت دوں گا نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا تو سو نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا تو وہ کہتا ہے جس کے پاس اکاون نیکیاں ہوئیں اور پچاس گناہ ہوئے تو لوں گا تو اکاون جھک جائیں گے نا پچاس ماف یہ مثال دے رہا ہوں ہمارے علاقے میں ایک زمیدار تھے وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے گالیاں بھی بہت دیتے ادھر سبحان نے اٹھرے فلانے الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے سو اور ہی زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے خود ہوں نے یہ پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گیا اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے پرفیکشن مانگی ہی نہیں اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دا بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے وہ یہ آیت ہے لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا کرتے رہنا اس سے ایمان بنتا ہے ایمان سے دین وجود میں آتا ہے دین کے دو حصے ہیں ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو رمضان کے روزیں ہیں اللہ پھر رزق زیادہ دے دے حج کرو زکاة دو لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کسرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے اللہ تعالی نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالی نے روک دیا کہ مَا انزلنا لے قلقرآن لی تشکہ میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لئے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے درمیان نہ چل درمیان نہ چل اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فَلَا تَدْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ اتنا غم نہ کیا کر کہ تو خود ہی حلاق ہو جائے ایسا نہ کر تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے سارا دن مسلے پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہیں آپس کی معاشرت ہے دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے عبادت سے نہیں عبادت سے نہیں عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مسلے پر گھر کے اندر ہے روزہ اندر کی چیز ہے حج بیت اللہ میں ہے زکاة مسلمان کو دی جاتی ہے تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام اوفق مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو صحابہ نے کہا الجہاد یا رسول اللہ جہاد اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا جہاد تو آپ نے کہا وحسن وما ہوا بھی ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے سب سے مضبوط عمل نہیں ہے انہ نے کہا جی السلا نماز 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 بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا سب سے اعلیٰ سب سے اوپر سب سے مضبوط نہیں تو انہوں نے کہا جی الحج حج تاب نے کہا حج بھی بہت اچھ عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے پھر صحابہ نے کہا جی روزہ آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں ہمیں تو نہیں بتا تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لارہے ہیں اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا ہر آدمی نمازی بن چکا ہے ہر آدمی روزہ دار بن چکا ہے ہر آدمی مالدار زکاة دینے والا بن چکا ہے اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے اب آپ ان کو اخلاق پیلانا چاہتے ہیں چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے اسلام کو تشبیع دیگی گیا گھر کے ساتھ بنی الاسلام وعلا خمس تو بنی کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ ڈالنی ہے جب چھت پڑے ہی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے چھت کیا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں تو آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا نماز روزہ جہاد حج لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کہا اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرل اسلام الحب للہ والبغض للہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے اللہ کے لئے بغض ہے اللہ کے لئے محبت ہے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے اس کے لئے بنیاد میں نے پہلے بتا دی اب چھت بتا رہا ہوں وہ ہیں اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلہ تو اللہ نے کہا درمیانی چلو لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے اخلاق تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی اتنا نرم نہ ہو تھوڑا سا سخت ہی دیکھا آنکھیں دیکھا تھوڑا شونشان کر ہیں تو میرے میرے رب نے کیا کہا وہ میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی نماز کو کہا معتدل اعتدال دعوت کو کہا اعتدال اور اخلاق کو کیا کہا انکا لعلا خلوق عظیم اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے نون پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے والقلم وما یسترون مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی ما انتا بنعمت ربک بمجنون وانن لکل اجرن غیر ممنون ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہے واننکا لعلا خلق عظیم اے میرے محبوب حریر کی تیرے اخلاق بڑے عالی شان یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں انکا لعلا علا علا کا یہاں بہت عظیم و شان کردار ہے علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے تو ان پہ چھا چکا ہے علا چھا جانے کے لئے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق تین سو ساٹھ قسم تین سو ساٹھ قسم تین سو ساٹھ صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے تو ابو بکر رضی اللہ انہوں سامنے بیٹھے تھے کہلیں گے یا رسول اللہ افی امین حاشی ان تین سو ساٹھ میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا کوئی کمی کوئی نہیں پورے یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق تین سو ساٹھ تو بھائیو آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق سب سے اعلیٰ درجہ کا سبق اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے وہ انسانی شکل میں آکر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کلمہ نماز روزہ حج زکاة یہ اسلام ہے یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے اب اسلام نو سال آگے دس سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے تو عمر بن عبصہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں یا آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام سوال ایک ہے مل اسلام شروع میں مدینہ کے داخلے کے شروع شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کلمہ نماز روزہ حج زکاة اب یہی سوال دس سال کے بعد یا نو سال کے بعد عمر بن عبصہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو اب جواب سنو آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی میرے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے فرمایا ابتسام کا فی وجہ اخی کا صدقہ تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ صواب ہے صدقہ لیخہ جائے جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا فرشتوں کو ماننا نبیوں کو ماننا کتابوں کو ماننا تقدیر کو ماننا موت کے بعد کی زندگی کا اخرار کرنا انتو من باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی و بالبعث بعد الموت یہ ہے ابتدائی جواب اب یہی سوال عمر بن عبثہ کرتے ہیں نو سال کے بعد یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا السبر و السماحہ سبر کرنا معاف کرنا سوال ایک ہے جواب دو ہیں کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے ابتدائی اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائی جا رہی ہیں کہ اے میرے کہ اے اے عمر ایمان کیا ہے سبر کرنا معاف کرنا سبر کرنا معاف کرنا تو بھائیو جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی گھر میں باہر وہ بنے گا اچھے اخلاق سے عبادت سے نہیں علم سے نہیں تولیغ سے نہیں وہ بنے گا اچھے اخلاق سے میٹھے بول بولنے سے در گزر کرنے سے معاف کرنے سے سہ جانے سے اور بازار میں سچا ہی بازار کی بازار میں میٹھا بول نہیں وہ تو ہر تاجر مسکر آکے ملتا ہے ہاں وہ تو کاروبار ہے مسکر آنا سچا بول میرے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ حلاق کر دیتا ہے تو بازار کے اخلاق ہیں سہی بولنا سہی تولنا دھوکہ نہ دینا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے ڈر پوک آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے بخیل کنجوس آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا آپ نے فرمایا میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں کہ میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن دو کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امت ہی ہے ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروش پر ہیں تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑتا وہ مجھ سے نہیں ہے میری امت میں سے نہیں جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے زکاة نہیں دیتا میری امت میں سے نہیں یہ نہیں کہا آپ نے کہا من غشف علیسہ منہ جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں میری امت سے خارج تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارتوں کو وہ اسلام قبول تو ثبوت بن جائے آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ اسلام کی پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان ہوا ملیشیا انڈونیشیا فلپائن ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا ہے کہاں کے تاجر یمن یمن کے عرب تاجر ان کے عالی اخلاق ان کا سچا بول ان کا صحیح ترازو اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کا غلام نہیں ہیں تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے اور غلط کاروبار سے غلط کام سے بچنا ہے صرف ہم پیسہ نہیں کماتے ہم اللہ کا عمر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں تو بھائیو اپنے باز اپنی پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ دیانت کے ساتھ دھوکے سے بچتے ہوئے ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا فیصلہ وات کی بات کہا جی میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا دکان پہ بٹھا ہوا کپڑے کا تاجر تو ایک گاہ کا آ گیا کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو بھلے آدمی لگتے ہو تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں وہ تو پھر ہنس کے کہنا جی میں نے جی سولہ روپے میٹر والا کپڑا اٹھالیس روپے میٹر میں بیچ دیا میں نے کہا واہ بھئی واہ قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تھا ہائے 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 اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا اور اس نے قرآن سے اس کو دھوکا دیا کہ پورے بازار میں سولہ روپے گز ہے وہ کپڑا وہ اٹھالیس روپے اس کو بیچ رہا ہے اگر اپنے نبی کی بات سنو آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کیوں کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے پروفٹ کمائی جا سکتا ہے دھوکہ دیا جا سکتا ہے فروڈ کیا جا سکتا ہے اور اسے بچتا ہے بچتا ہے نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ غیروں کو دھوکہ دیتا ہے جب انگریز کا دور تھا تو وہ ایک دلی میں ایک جیب کترہ تھا جیب کٹرہ جیب کٹرہ تو وہ یہ سکھایا کرتا تھا لڑکوں کو پھر ان کو بھیجتا تھا تو اس کا ایک چیلہ شام کو صرف دو روپے لے کر آیا دو روپے لے کر تو اس نے کہا بے وقوف آج سارے دن کے کمائی دو روپے کہا استاج آج بہت بڑا مال مارا تھا لیکن میں نے دیکھا تو وہ ایک گورہ تھا انگریز تھا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسی علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کٹی تھی تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا ابھی اپنے کے کھس کا کے لائے دو روپے پچھلے زمانے کے تو چور بھی ایسے خوددار ہوتے تھے اب تو نمازی ایسے غیرت کہاں پھینک کے آگئے ہیں ماتھے پہ میراب ہوتا ہے اور دھوکے میں سب سے اول ہوتی تو ہمارا اسلام صرف اس مسجد کی چار دیواری میں نہیں ہے ہمارا اسلام تو بارش کے کتروں کی طرح پھیلا ہوا ہے آسمان کی بلندی ہے آسمان کی وسط ہے جیسے اس سے زیادہ ہمارے دین کی وسط ہے تو آپ کسی دفتر میں ہو یا اپنے کاروبار میں ہو تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے آپ کو طریقہ بتایا ہے تو بازار کے اخلاق ہیں مسکرانا نہیں بازار کے اخلاق ہیں سچ بولنا سہی دینا سہی تولنا سہی سودے کا عیب بتانا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ پہلے دس صحابہ میں آتے ہیں پہلے دس صحابہ آپ نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہ جنتی زبیر جنتی سعد جنتی عبد الرحمان جنتی ابو بیدہ جنتی سید بن زید جنت اس میں ایک عبد الرحمان جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑے ترکا ہمیں تو بڑا بے وکوب بنے گیا ہے کاغذ کو کرنسی بنا کے دے دیا کاغذ کرنسی تو سونا ہوتا ہے جی کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے اور اب کرنسی بھی لے کر وہ کارڈ پکڑا دیے جے بھی خالی اب کرنسی بھی کاغذ بھی کوئی نہیں خالی کارڈ اس کو کیا کہتے ہیں کارڈ کو کریڈر کارڈ کریڈر کارڈ ان ساری دنیا کو بے وکوب بنے ہوئے یا تو کاغذ پکڑا ہوں ہیں یا کاغذ کاغذ بھی اب واپس لے لیا اب کاغذ پکڑا دیا اور عبدالرمان بین آف نے جو پیسے چھوڑے وہ کاغذ نہیں تھے کاغذ کی کیا حیثیت پاکستان میں روز چھپ رہے ہیں کاغذ کی کیا حیثیت تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار سونے کے اور ایک سکھا دینار اس وقت سڑھے چار ماشے کا ہوتا تھا اب اس کو ملٹیپلائی کرو اور پورا پاناما خرید لیں اس پیسوں سے اور وہ ٹاپ لسٹ کے ٹین ٹاپ ٹاپ ٹین صحابہ میں سے ایک وہ فرماتے تھے میری تجارت کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا نہ کبھی ادھار بیچا نہ کبھی ادھار خریدا جو خریدے بھی ادھار اور بیچے بھی ادھار اسے نیند کہاں آئے دینے والے دیتے نہیں لینے والے سر پہ کھڑے ہوتے انہیں نہ بیوی اچھی لگتی نہ بچے اچھی لگتی وہ گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں نہیں ہوتا آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا نقد خریدا نقد بیچا دوسرا میرا اصول یہ رہا کہ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا جب مجھے پروفٹ ملا میں نے فوراں بیچ دیا انتظار نہیں کیا ایک ہفتے بعد بیچوں گا ریٹ بڑھ جائے گا جس دن مجھے پروفٹ ملا ایک پیسہ بھی ملا تو میں نے فوراں بیچ دیا تیسرا اصول یہ تھا کہ میرے سودے میں کوئی کمی یا عیب ہوتا تو میں اسے چھپاتا نہیں تھا ظاہر کرتا تھا اس میں یہ کمی ہے بھئی لینے تو لیلو نہیں لینے تو چھوڑ دو ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے مدینہ کے لوگ ذمہ دارہ کرتے تھے مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے ان کی ذراعت اور تجارت دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا عثمان رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا جنگ تبوک میں دس ہزار آدمیوں کا سامان حضرت عثمان اکیلے نے دیا تیس ہزار کا لشکر تھا تو ایک بٹا تین دس ہزار کا سارا سامان عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے دی اور وہ اور وہ اور وہ پیسے دینار لا کے پیش کیے نا تو اللہ کے نبی وہ دینار لے کر یوں کر رہے تھے ایسے ایسے وہ کر رہے تھے ما علا عثمان اللہ یعمل بعد عثمان آج کے بعد تو کش نہ کر جنت واجب ہو گئی تیرے تو بھائیو ہمارا دین صرف ہمیں عبادت نہیں بتاتا بازار کی زندگی بتاتا ہے کہ مسلمان بازار میں کیسے ہوتا ہے کسی کے ہم ملازم ہیں تو اس کی نوکری کیسی ہوتی ہے اس کی دیانت کیسی ہوتی ہے اس کا بول کیسا ہوتا ہے وہ پیسے پہ قربان نہیں ہوتا وہ پیسے کو ایمان پہ قربان کرتا ہے تو آپ کی تجارت بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے کی صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے مسلم شریف کی روایت ہے جو صبح سے شام تک روزی کماتے کماتے حلال 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 جھوٹ والی نہیں کھوٹ والی نہیں خینت والی نہیں حرام چیز نہیں حرام چیز کا بیشنا بھی حرام ہے خریدنا بھی حرام ہے اس کا پروفٹ بھی حرام ہے جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سخ کبھی نہیں آئے گا چیزیں آ جائیں گی چین نکل جائے گا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ایک پاکستان کا افسر تھا اس نے انیس سو ساٹھ میں لوگوں کے پاس سو روپے مشکل سے ہوتے تھے اس نے اس زمانے میں کروڑوں روپے جمع کیے رشوت سے بہت بڑی پوسٹ پر تھے جب وہ مر گیا ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لئے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے جن کے لئے جمع کیا تھا کہ میرے بچے مزے سے میں نے خود اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کئی دفعہ میں آج مر جاؤں میری بچی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ میں نے اتنا پیسہ بنا دیا ہے تو اسی کا بچہ یہ کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لئے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من امسا کالن بعمل یدہی امسا مغفور اللہو جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے بازار بھی دین ہے پھر ہمارا گھر بھی دین ہے گھر کی زندگی دین ہے میرے نبی نے گھر کی زندگی سمجھائی آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں قاب قوسین کا ٹائٹل لے کر مقام محمود کا ٹائٹل لے کر ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کر نبیوں کی سرداری کا سہرہ باندھ کر آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں نو بیمیاں ہیں نو اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں کوئی پھٹ گیا ہے خود سی رہے ہیں جوتا پھٹ گیا خود ٹھیک کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا چھوٹی عمر تھی تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے جب تک ان کو آٹا گوندنا نہیں آیا ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے ہمیں تو گھر کی زندگی بھی سمجھائی گئی ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ تو اب اپنی بیوی کے موں میں لکمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پر خرش کرو پھر دنیا دکھوں کا گھر ہے تو میں قربان جو ہوں اپنے نبی پر آگے آنے والے سارے زمانوں کو دیکھ کر بیان فرما گیا بتا گیا اب نے ہرمایا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر خرچ کون سا ہے جہاد میں خرچ کرنا تو سب سے بہتر شمار ہوتا ہے آپ نے کہا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر کون سا خرچ ہے تو صحابہ نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے ہیں ہم تو اسی کو سب سے بہتر جانتے ہیں ہم نے کہا نہیں اولاد کا ماباپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے یہ کیوں فرمایا کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ اولاد نافرمان نکلے اگر اللہ چاہے تو اس کے یہ کہنے پر وہ پلات مسجد کے نام ہو گیا واپس نہیں لے سکتا کیوں کہ اگر اللہ چاہے اگر اللہ چاہے اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے نام پر دو ٹھیک ہو کیا یہ بات سمجھ میں آگئی اب ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاء اللہ میری بیوی کو تین طلاق اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو تین طلاق تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس لیے کہ اس نے کو تین طلاق اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے لہذا یہ طلاق نہیں ہوگی ہزاروں دفعہ کہہ دے انشاء اللہ ساتھ لگا ہوا ہوگی کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں تم طلاق دو اللہ گھر آباد سیکڑوں آیات ہیں گھر کو آباد کرنے کے اگر میہ بیوے میں ہوگی کھٹوٹ تو بڑھاؤ نہیں کیا مسئیبت ہے کہ کچھ ادھر سے بڑھانا لگ جاتے ہیں کچھ ادھر سے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں فَبَعْثُو حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا تو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو صلح صفائی کے لیے ایک آدمی بچی کی طرف سے آئے ایک آدمی بچے کی طرف سے آئے اور دونوں میں صلح صفائی کی کوشش کرو اے میرے نبی جب تم طلاق دینا چاہو تو یہاں یہ اس لیے آیا ہے کہ اے ایمان والو میں یہ نبی اپنا سفارشی بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں طلاق نہ دیا فلسفہ کہ دیکھو میں اپنا نبی تمہارے لیے سفارشی بناتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کرو اگر دینی پڑ جائے چونکہ جائز ہے نہیں نباہ ہو رہا پھر زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی جائز وجہ ہے تو طلاق ہوئی ہے پھر اسے دشمنی کا سبب نہیں بنانا چاہیے اگر صحیح مناسب ہوئی ہے اللہ کے نبی نے خود دو خواتین کو طلاق دی نکاہ تو کیا رخصتی نہیں ہوئی طلاق دے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق پڑی حضرت ام قلصوم حضرت رقیہ رضی اللہ دنوں کو طلاق دی گئی ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی آپ نے حضرت حفظہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو عمر رضی لے کو پتہ جلا بڑے غمگین ہوئے تو جبریل آگئے یا رسول اللہ تعالی فرمار حفظہ کو طلاق نہیں دے سکتے یا آپ دنیا کی بیوی بھی بھی کہ عمر کے دل شکنی ہو رہی تو ایک گھر باقی رہے اس کے لئے سکڑوں آیات اللہ تعالی نے اتاری اور ہمیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر ہمیں خطاب چونکہ مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے اور اپنے وہ بچی ماں چھوڑتی باپ چھوڑتی بھائی چھوڑتی بہنیں چھوڑتی سہیلیاں چھوڑتی سب کو چھوڑتی ہے اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے اس کا تو دلی نہیں لگتا اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیت دی جا رہے تھے میری ماں کی خدمت کرنی میری بہنوں کی کرنی کسی 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 افنی کرنی بے وقوف اس سے محبت تو جتاب پھرو اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے پہلے دن ہکم نہ تعلق بنا ہے نہ محبت پیدا ہوئی ہے اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے اور پہلے دن ہکم سنانے شروع کر دی اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے نہ تیرے باپ کی خدمت ہے لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے ورنہ میں تو دنیا پھری ہے کیا دنیا دار کیا دین دار سب ظلم ہی ظلم ہے اتنی نیک عورتیں تحجد گزار مسلح سے اٹھتی نہیں تسبیح ہاتھ میں ہے لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کان پھٹتے ہیں درو دیوار جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے رومیں رومیں سے محبت کے چشمیں پھوٹتے ہیں وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جات اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر نیت ایب ایب نظر کر دیتے ہیں یہ دونوں ظلم ہیں ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو بیوی کا اپنا مقام ہے بہنوں کا اپنا مقام ہے سو فیصد شکایات جھوٹی ہوتی ہیں سب جھوٹ ہوتا ہے اس لئے میرے رب نے دسور بتا جب کسی کی خبر سنو کوئی کمی کتائی سنو اول تو سنو نہیں اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو تحقیق کر لو قاضی آیاس کے پاس آیا ایک شخص آیا روتا ہوا ہی مر گیا ہی مر گیا تو ان کے ساتھ ایک آدم بیٹھے تھے کہ نیک حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں بچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے کہ چھپ کر یوسف علیہ اسلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے بھاپ کے پاس آئے تھے ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا اپنے گھروں کی فضاء بناؤ کمی سنو ہی نہیں تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے کہ نہ مجھے نہ بتاؤ تیری بڑی مہربان تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے کہ اما مجھے نہ بتاؤ تیری بڑی مہربان گھر کے فضاء ایسی بناو کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا یہ معاشرت کا دین بتاروں معاشرت کا دین اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو کمیوں پہ پردہ ڈالو بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں انسان حوصلہ افضائی کا محتاج ہوتا ہے ایک بزرگ اپنے کسی مرید کے گھر تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا کھانا انہوں کو پسند آیا کہنے کہ اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ تو انہیں اپنی بیگم کو پردے میں بلائیا کہ بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا بہت مزیدار تھا اللہ تمہیں جزائے خیر دے تمہیں بہت اچھا پکایا تو وہ زار و قطار رونے لگی تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ نہیں حضرت آپ کی بات پر رونہ نہیں آیا رونہ اس پر آیا ہے کہ تیس سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہ ہوں کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی آپ گھر میں تشریف لائے آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے امہ سلمہ رضی اللہ کا گھر کہ یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں سرکہ ہے سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے سبحان اللہ کیسے دل جو ہی فرمائی اپنی بیگم کی سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے یا تمہیں نمک کم ڈال دیا تمہیں مرچی زیادہ کر دی ہم رائیونڈ میں پڑھتے تھے تو پکانا ہمارے ذمہ ہوتا تھا تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی جب دو دو ہزار آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے پانچ پانچ بوری آٹا گوند آئے ہاتھوں سے دس دس من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے سخت سردی میں بھی سخت گرمی میں سردی میں جب رات کو آٹا گوند گوند تھے ہم تو ہاتھ اور صبح چار بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے دو ہزار آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی تو کوئی آکر کہتے انہیں کچھی روٹی پکائی تو جید ایک تھپڑ اس کے مو پہ مارے چار بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں پکا پکا برا حشر ہوگئے کہتے کچھی پکائی بھائی صبر کر کے چھپ کر کے کھا جا مولین علیہ صاحب رحمت اللہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے تو اس نے کھیر بنا کر پیش گئے اچھا نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں وہ دہاتی عورت سمجھ نہ سکی چینی کے بجے نمک ڈال دیا تو انہیں سب سے پہلے مولین علیہ صاحب کو سامنے کھیر رکھی تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی کہنے کہ بھائی 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 مزد کی کھیر ساری میں اکیلا کھاؤں گا کس لوگا نہیں کھانے دوں گا ساری کھیر کھا گئے اس پر پردہ ڈالنے کے وہ تو جب اس انہیں کہ مولین علیہ کا بچہ ہوا تھوڑا سا جب چکھا تو کڑوی مر گئی یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی تو اندھیرہ سا تھا تو چینی کی بجائے نمک ڈال دیا دسرحان پہ لے آئے سب پی رہے واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں مولین علیہ اس کا تو سنا بتا رہا ہوں کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے چپ کر کے پی رہے چپ کر کے پی رہے کسی ایک نے نہیں کہا باہر ایک دہاتی کھڑا تھا تو میں نے اس کہا چاچا آتے نچو وہ آگیا اس نے پہلا گھونٹ بھرا اوے ایتا کوڑی اے اس نے بانا پھوڑ دی پھر سارے سانتھی ہس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا بانا پھوڑ دیا کیا خوبصورت تربیہ تھی آٹھ سال ہم نے دیگیں پکائی ہیں اور روٹیاں پکائی ہیں ریویڈ میں پڑتے ہوئے تو پکانے والا کتنا کھپتا ہے مفتی جانال عبدین صاحب رحمت اللہ بڑے نفیس تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے تو ان کے لئے مجھے فرمایا روٹی تو بنا اب میں ڈر رہا تھا کہ مفتی صاحب کو پسند نائی تو کیا بنے گا حوصلہ بزائی کتنی ضروری چیز اب وہ میں روٹی ناشتے میں لاکہ رکھی اور اللہ کا فضل اب تو خیر بھول بھولئیاں ہو گیا ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا ایک دفعہ میں گھر میں تھا تو رمضان کا مہینہ تھا تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی گرمی ہو کر رمضان تو میری آنکھ کھل گی تو سب سوئے پڑے نوکر بھی گھر گلے بھی تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا چپ کر جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی جب ساری روٹیاں پک گئیں آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا تو میری بڑی بین کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا تو میں روٹی پکا رہا کت تیرا بھلا ہو جا ایک ہی کی تا روز تم پکاتی آج میں پکا کے دی رہوں اس میں کہا تو میں نے روٹی پیش کی تو مفتی صاحب نے ایک دو لک میں کھا کھا کس نے پکائی ہے میں نے ہسلا افضائی کرنا برائیوں کو ہماری معاشرت کیا ہے سو خوبیوں میں سے ایک کمی کو نکال کے پکڑ لینا اور سو پہ کٹا سو نظر نہیں آتی ایک کمی کو پکڑ کے اسے اچھال لے اچھال لے اچھال لے اچھال کا دین ہے گھر کی معاشرت ہے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی ہو اسے دل بڑھتا ہے دل بڑا ہوتا ہے حضرت عشاء رضی اللہ چھوٹی عمر کی ہیں تو آپ جہاد سے واپس آ رہے ہیں جہاد تو آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ سب آگے چلے گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے تو اب خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آئشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی دوڑ لگائیں تو حضرت عشاء لگاؤں گی سبحان اللہ سارے عالم کا حدی تمہیں گھر کی زندگی بتا رہا ہے کہ گھر میں زندگی کیسے ہوتی یہ مولی صاحب چاہتے ہیں فتوے سے گھر چلاؤں فتوے سے تھوڑا چلتا ہے وہ تو محبت سے چلتا ہے تو فرمانہ کہ ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی یا لگن بھی پیچھے رہ گئے پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے آپ نے صاحبہ سے کہ تم سب آگے چلے جاؤ سب آگے چلے گئے نظروں سے اجھل ہو گئے تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گئی پھر ہم نے دوڑ لگائی تو فرمانے لگے ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کہ نبی مجھ سے آگے نکل گئے کہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گئے پہلے تو جیت گئی تھی آج میں جیت گیا حساش رضی اللہ کو لک میں بنا کے کھلاتے تھے بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا عربوں میں بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے چھٹ چھٹی بوٹی نہیں ہوتی تھی تو حساش رضی اللہ نے بوٹی اٹھائی کبھی کبھی گھر میں مہینے میں ایک آت دفعہ گوش بنتا تھا تو آپ بوٹی اٹھا کر ایسے کھاتی نوش تھی تو ساری دم کھائی نہیں جاتی تو رکھ دیتی تھی تو اللہ کا نبی وہی بوٹی اٹھاتے تھے اور حضرت آشا کو دکھا کر جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے کھاتے تھے پھر آشا رضی پانی کا پیلا اٹھاتی اور پیتی وہ پیلے بھی بڑے ہوتے تھے چھوٹے گلاس نہیں ہوتے تھے تو وہ پیتی تو جب رکھ دیتی جہاں لگ آشا کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا بھائی کو بتاؤ میں تیرا بھائی ہوں اس کے سامنے اظہار محبت ضروری ہے بیوی سے اظہار محبت ضروری ہے بیوی کا خامن سے اظہار ضروری ہے ماں باپ سے اظہار ضروری ہے یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کو میرے نبی نے قرآن سنو ماں باپ ہاں ماں باپ کے لئے اپنے پر پھیلا دو پر بچھا دو کیوں بھائی انسان کے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں کیوں بھائی باجو تمہاری گجراتی میں بولو باجو باجو ہوتے نا پر تو نہیں ہوتے نا اللہ کہہ رہا پر بچھا دو اپنے ماں باپ کے لئے پر بچھا دو پر بچھا نہیں کہہ مطلب میں بتایا کرتا ہوں کہ اس آیت کو کسی تفسیر سے میں نہیں سمجھا نہ کوئی تفسیر والا یہ تفسیر کی طرف جائے گا یہ جو میرا کالج کا ایک دور ہے ایک تبلیغ کا دور ہے کالج دور میں ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی ہے اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا اس میں ہم شکار کھیلنے جاتے تھے ایک ایک ہفتہ جنگل میں پڑے رہتے تھے تو ساتھ کھانے کا سمان ساتھ سارے ہشم خدم اور ایک ایک ہفتہ ہم شکار کھلتے تھے تو تیتر کو لگتا تھا چھرہ وہ چھرے لگتے تھے تو گرتا تھا تو یوں اس کے پر یوں ہو جاتے زبا کر یا چھوڑ دے میرا بس ہتم ہو جاتا تو آئے 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 قربان جاؤں قرآن کی خوبصورتی پر میرا رب کہتا ہے اپنے پروں کو بچھا دے ماں باپ کے آگے جیسے زخمی پرندہ تیری آگے بچھ جاتا ہے کہ زبا کر دو صاحب بھون کے کھا یا کباب بنا کے کھا اب تیرے حوالے ہوں ایسے ہی ماں باپ کے آگے یوں ہو جا کیا خوبصورت تعبیر کی ہے لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اُو بھی نہ کر آپ نے فرمایا کاش میرے والدین ہوتے تمنا کی دو مہینے کہتے ماں کے پیٹ میں تو باپ کا انتقال ہو گیا یا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی میری ماں تو ہوتی اور میں عشق کی نماز کے مسلے پہ کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا میں کہتا لبیك یا امہ ترے سٹھ سال عمر ہے ماں کو فوت ہوئے ستاون سال گزر چکے ہیں آپ حاجیوں کے ساتھ ابواہ سے گزرتے ہیں دس میل آگے بستی ہے پہلے قبر آ جاتی ہے آپ نے احرام باندھا ہوئے سر ننگا ہے اپریل کا مہینہ ہے ماں کی قبر سے گزرے ستاون سال میں ہم اسی طرح بھرا نہیں ہے اسی طرح تازہ ہے آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے آکے یوں بیٹھے گھٹنے اٹھائے ہاتھ یہاں رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں ایسے اور یوں سر نیچے کر کے جو روئے ہیں جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں آپ نے دیکھا روئے جوں روئے جوں روئے کئی گھنٹے روتے رہے سن دو ہزار میں میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لئے پہنچا دھونڈتے دھونڈتے اللہ نے پہنچایا ایک رہبر کو ساتھ لیا پہاڑوں کے اندر وہ قبر ہے تو اندر ہمیں لے گیا راستہ کوئی نہیں تھا جس کو پتہ ہو وہ پہنچا سکتا ہے ویسے کو نہیں جا سکتا کالے پہاڑ چھوٹے چھوٹے کونٹے دار جھاڑیاں ایک پہاڑی ہوگی اتنی اونچی جتنی آپ کی چھت ہے اس کے اوپر اس کے اوپر باقی پہاڑ تو ایسے تھے نوک نکلی ہوئی وہ اوپر فلیٹ تھا کوئی دس بائی دس تقریبا وہاں میرے نبی کی ماں آرام کر ہوئی تھے تو میں نے چاروں طرف دیکھا تو دو ہزار یعنی صرف بارہ سال پہلے جنگل ویرانہ ویشت چودہ سو سال پہلے یہاں کیا ہو کہ میں اللہ کی بین عزیز سے کانپ رہا تھا کہ میرے رب جس کی خاطر تو نے کائنات بنائی یہاں اس جنگل میں اس پہ اتنا امتحان ڈالا وہ بھی چھے سال کے عمر میں باپ دیکھا نہیں بہن کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں خالہ کوئی نہیں کوئی ساتھی کوئی نہیں تین دن بعد یہ موت آتی تو مکہ میں آتی تو جنگل کے اندر صرف پچی سال کے عمر میں اور اللہ کے نبی گھبرا گئے چھے سال کے بچے کو سمجھ میں نہیں آرہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے حضرت آمنہ بول نہیں پا رہے ہیں مجھے لگتا ہے غالباً ہارٹ اٹیک ہوا ہوگ تین افراد والدہ خادمہ امہ ایمن اور میرے نبی اور حضرت آمنہ یوں ترڑا پرائیں تھی اور آپ سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور سمجھ میں نہیں آرہا تھا ہوا کیا ہے پھر حضرت آمنہ نے آخر میں اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک میں بولا نہیں جاتا مجھے ہوا تھا تو مجھے پتہ بولا نہیں جاتا آخر بجتی شمع بھڑکی کا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی نے ڈھلنا ہے لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے ولد تو تہرن تو ایسا پاک ہے کہ تیرے ذریعے سے سارا عالم پاک ہو اور شمع بجھی اور چھوٹا سا معصوم بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے جو رویا ہے کاش تم اس جگہ پہ ہوتے اس خوبصورت ملک میں تم ابواہ کو کیسے جانو اور میں تمہیں کیسے بتاؤں میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں مجھے ہر دفعہ رونا آتا ہے کہ میں وہاں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہائے یہاں اس جگہ اتنا بڑا امتحان اور صرف چھ برس کئے کون وہاں قبر بنانے آیا کوئی گزرے ہوں گے ویسے تو کسی کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ہمارے نبی پھر بھاگے جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو کیا منظر تھا کہ ابواہ بھی روئے اور زمین آسمان بھی روئے اور ہر ہر پتھر رویا کہ چھے سال کا معصوم بچہ دو جہان کا سردار ہے جنت کا چابی بردار ہے اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا شفاعت ان کی تفیل حساب ہوگا ان کی شفاعت کے ساتھ پل پار ہوگا ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا ان کے صدقے جنت میں داخل ہوگا ان کے صدقے گناہوں کی معافی ہوگی اور اتنی بڑی ہستی وَالدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کا ٹائٹل لینے والا وَمَا ارسَلْنَا كَعِلَّا قَعْفَةً لِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا کا ٹائٹل لینے والا چھے سال کے بچے مجھے دیکھو ماں کی قبر سے مان کی قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لٹے ہوئے تھا اب حض ام ایمن پہنچی ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے اے میری ماں تمہیں تو پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی تیرے بغیر کہاں جاؤں گا میرا کون ہے اب تیرے سوا ام ایمن نے اٹھایا کہ مجھے چھوڑ دو میں کہیں نہیں جاؤں گا میں اپنی ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا کھینچ کے اٹھایا نیچے لائیں اونٹنی پہ بٹھایا تین راتیں مسلسل روتے روتے یہ سفر ہو ہوئے ہوئے کوئی آنسوں آگے کوئی خالہ نہیں بیٹھی باپ بھی نہیں بیٹھا ہوا گود میں سر رکھ اب یہ بچہ سوئے گا تنہائیوں کے ساتھ اب بسیرہ ہے تو میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا کچھ نہیں کھاتے تھے سارا دن زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور تنہا بٹھے رہتے تھے تو اس پر آپ نے یہ کہا کاش میری ماہ ہوت تو میں ایسی خدمت کرتا کہ اس کے پیچھے نماز بھی توڑ دیتا ماں باپ کا ایک مقام ہے جو دین بتاتا ہے بھائی صرف پیسہ ہی بنانا سب کچھ نہیں ہے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا ماں باپ کا ایک مقام ہے ان کو مقام دو لیکن ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو بیوی کے عشق میں ماں پہ زیادتی نہ کرو یہ گھر کی معاشرت ہے یہ گھر کی زندگی ہے حضرت نومان بن حارسہ بن نومان حارسہ بن نومان دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نہیں کی ایک حضرت عثمان ایک حارسہ بن نومان حارسہ بن نومان کے بارے میں تو آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی تو میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے کہا جی حارسہ کہا حارسہ حارسہ تو مدینہ بیٹھا ہے یہاں تلاوت کیسے تمہیں سنانے کے لئے کتنا بڑا سپیکر لگا ہوئے اس ساتم آسمان پر جنت ہے تو کہا فرشتوں نے کہ جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے تو جن کے والدین یہاں ساتھ ہیں وہ انہیں غریمت جانو ان کی خدمت کرو لیکن میں بار بار اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ پہلو میں بہت کمی زیادتی ہے کہ ماں باپ یا ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو چونکہ ساس کو میں نے رحم دل نہیں دیکھا چاہے وہ تحجد گزارو چاہے وہ روزے دار ہو چاہے وہ حج عمرے کرتی ہو چاہے سارا دن تسبیح اس کے ہاتھ میں ہو میں نے کسی ساس کو رحم دل نہیں دیکھا چونکہ یہ اخلاق سیکھے ہی نہیں سکھائے ہی نہیں کسی ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی کرو کمیوں پر پردے ڈالو اپنے گھروں میں تم پرائے دیس میں اولاد کو وقت دو اولاد کو ٹائم دو دین سکھانے کے لئے سب سے پہلا مدرسہ ماں باپ ہیں تربیت کی پہلی جو مجلس وہ ماں باپ ہیں اگر ماں باپ ٹائم دیتے رہیں گے تو اولاد کے اندر دین آئے گا اگر ماں باپ نے ٹائم نہ دیا دو جہان کے سردار ہیں اپنے بچوں سے کیسے گھل ملے ہوئے ہیں حسن حسین دونوں کو کھڑا کرتے جعفر جوانی میں شہید ہو گئے تھے ان کے تین بیٹے عبداللہ عون محمد ان کو کھڑا کرتے پھر خود ایسے بیٹھ جاتے ہاں بھئی جو مجھے پکڑے گا اس کو انام ملے گا سب سے پہلے جو مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انام ملے تو پانچوں بچے دوڑ لگا تھے کوئی سر پہ چڑھتا کوئی گود میں کوئی کمر پہ ہر کوئی کہتا میں نے پہلے ہاتھ لگا ہے یہ دو جہان کے سردار اپنے بچوں کے ساتھ تمہیں زندگی سکھا رہے ہیں فرض نماز نفل نہیں بئی فرض فرض باجمات نماز ہو رہی اور حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو یہاں بٹھایا ہو ہے فرض نماز میں اور نبی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری نماز تو ٹوٹ جائے گی نبی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا پھر جب آپ رکوع میں جاتے تو ان کو بٹھا دیتے سجدہ کر کے اٹھنے لگ پھر اٹھا کے یہاں بٹھا کے نماز شروع کر دیتے ضرور تمہیں سکھانے کے لئے ہے آپ سجدے میں گئے فرض 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 تو حسن رضی اللہ کمرے سے نکلے دوڑتے واقع اللہ کے نبی کی کمر چکر کیا ہے تو دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے تو جو قریب میں ایک آدمی تھا اس نے سجدے میں ہاتھ آگے کیا ان کو پکڑ کے نیچے اتارنے کے لئے تو اللہ کے نبی کی یہاں سے نظر پڑی کہ ایک ہاتھ آگے آرہ ہے تو آپ نے یوں اشارہ کیا چھوڑ دو چھوڑ دو کچھ نہ کہو تو جب تک حسن نہیں اترے کمر سے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا میرے نبی نے کہا اکرم اولاد اپنی اولاد کو عزت دو ورنہ یہ باغی ہو جائیں کہ یہاں تو ویسے ہی ماں باپ پتہ نہیں کسی کو ماں باپ کسے کہتے بین بھائی کی یہاں رشتوں کا تو کسی کو پتہ کوئی نہیں کہ رشتے کی قدر کیا ہے بھائی بھائی آپس میں دنیا پہ نہ لڑو چھوڑ دو لڑو نہیں کہ بھائی لیا کسی کا حق کسی نے کھا لیا ہے تو زائی نہیں ہوگا ملے گا واپس صرف پنامہ ہی تو زندگی نہیں آگے بھی تو آ رہی میرے نبی نے ایک عجب اصول بتایا آپ نے مدینے والوں سے فرمایا میرے بات تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا تم کیا کرو گے ہم تلوار اٹھائیں گے اپنا حق اصول کریں تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں اس سے بہتر بتاؤں کہ جی کیا کہ تم حق چھوڑ دینا اس کے لیے لڑنا نہیں ہم مانگو نہیں ملتا لڑنا نہیں چھوڑ دینا لڑائی سے بشنا چھوڑ دینا اور قیامت کے دن حوض کوسر پہ مجھ سے آکے مولاقات کر لینا صلی اللہ علیہ وسلم اجج ہو اللہ تو کیسا فیصل آئے گا یہاں تم کتنا کو لے لوگے ڈالر میں پلوٹ میں کتنا لے لوگے ہاں لو اپنا حق نہ چھوڑو دیکھیں اگر لڑائی ہو رہی ہے تو چھوڑ دو چلو لے جاؤ میں رشتہ قربان نہیں کروں گا چیز قربان کر دوں اللہ تمہاری نسلوں کو یہاں بھی نحال کرے گا آگے انتظار کرو اللہ کے نبی حوض کوسر پہ تمہارے انتظار میں ہے آجاؤ جن کے حق مارے گئے آجاؤ آجاؤ آج میں اللہ سے لے کر دیتا اور آخری بات کرتا ہوں بات ختم کرتا ہوں ان ساری گھر کی زندگی بازار کی زندگی میاں بیوی کی زندگی ماں باپ کے ساتھ بیوی کے ساتھ بیوی کا خامد کے ساتھ بھائی کا بھائی کے ساتھ بہن کا بھائی کے ساتھ ان سارے رشتوں میں اور آپ کا آپس میں آپس میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہو آپ سب کا آپس میں یہ سب کچھ قائم ہو جائے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آخری ایک بات اللہ کے نبی نے فرمایا ماز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں افلا امبیوک بملا کہہ غکل ماز میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں میں پھر کہتا ہوں ماز میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں دین کا خلاص انہوں نے کہا جیو کیا ہے یہ کب کی بات ہے آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے ہیں اور ماز رضی اللہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں تو آپ فرماتے ہیں نماز قائم کر زکاة دے روزے رکھ روزہ اڈھال ہے صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کی خاطر جنت کے دروازے کھلواتا ہے ایک لمبی نصیحت ہے پورا دین اس میں سمجھاتے ہیں پھر آپ نے آخریں کہا ماز اب میں تمہیں سارے دین کا خلاص بتاؤں تو میں کہا جی وہ کیا ہے تو مجھے دیکھو سارے تو آپ نے یوں کیا دیکھ لیا اس میں موسف کشنی بولے عمل کر کے دکھایا کس کو کوئی چھوٹا بچہ سامنے کھڑا ہوئے کون کھڑا ہے معاز معاز کون ہے آپ نے کہا قیامت کا دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاز کے ہاتھ میں ہوگا اس کو یوں سمجھا ہے جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے معاز زبان پہ قابو رکھنا زبان پہ قابو رکھنا زبان پہ قابو رکھنا تو سارا دین تیرا معفوظ اگر زبان قابو میں ہے بیوی کی خامند کی ماں کی باپ کی بھائی کی بہن کی پڑوسی کی پارٹنر کی ساتھی کی پورا دین معفوظ زبان اگر تیز ہو گئی تو بس سارا دین برباد دین میں بچے گئی کچھ نے اگر زبان پہ قابو نہیں تو میرے پاس وکیلوں کا وفد آیا ہم جماعت میں تھے مظفر آباد تو میں نے آدھا گھنٹہ بات کی کہ آپ کی بہت نصیحتیں سنی ہیں آخر میں کوئی ایک نصیحت کر دی تو میں نے کہا یہ کہ نہیں یہ نہیں کوئی اور نصیحت کر یہ بڑا مشکل کام ایک تو یہ کہ اسے قابو میں رکھو ایک میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے اور ایک کڑوا بول زندگی میں زہر گھول دیتا ہے میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں میرے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے ابو سفیان بن حارس اور عبداللہ بن ابی امیہ ایک تایا کا بیٹے ابو سفیان تایا کا بیٹے عبداللہ بن ابی امیہ پھوپی کے بیٹے ہم ہم آئے ہم ہم آئے ہیں پتھر پتھر مارنے مدینہ مجھے بولوگی بچہ آپ سے بولے گا یا ماں باپ سے بولوگی ماں باپ آپ سے بولیں گے بھائی سے بولوگی ساتھی سے بولوگی کیا حال ہوگا کیا پیچھے بچے تو میں قربان جاؤں حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ پر انہیں بڑا عظیم کردار ادا کیا ہے دو موقعوں پر اس میں سے ایک موقع یہ ہے انہیں کہا یا رسول اللہ ایک آپ کے پھوپی کا بیٹا ایک آپ کے تایا کا بیٹا آپ تو دشمنوں کو ماف کر دیتے ہیں یہ تو آپ کے اپنے ہیں آپ ماف کر دیں ورنہ وہ ہلاک ہو جائیں گے امیہ سلمہ کی سفارش پر آپ نے دونوں کو اندر بلایا اور ان کو بیعت کیا اور ان کو کلمہ پڑھایا زبان کا غلط بول کہاں تک اثر کرتا ہے تو یہ میری آخری بات ہے اپنی زبانوں پہ قابو ہم انسان ہیں ہو جائے گا جب ہو جائے تو معافی مان دیں معافی مان 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 میٹھے بول کے عادی بناو کہ کسی کے ساتھ میٹھا بول بول دینا بھی صدقہ ہے تو بھائیو یہ ایک معاشرت ہے ہمارے پاکستان میں بسوں کے پیچھے بڑے عجیب عجیب لکھے ہوتے ہیں جملے تو میری زندگی سڑکوں پہ گزری ہے تو تو میں نے اس کا ایک وہ بنایا ہے سکیچ ایک دفعہ میں بس کے پیچھے جا رہا تھا تو اس کے پیچھے جملہ لکھا تھا جو مجھے بڑا پسند آیا تو پھر پیچھے بھی سنا دیتا وہ بھی سنا دیتا نئی بس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی چکور ایک پرند ہے بڑے نخرے سے چلتا ہے تو نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مجھے دیکھو میں چکور کی طرح چل رہی ہوں جب زیادہ پرانی ہوتی تو اس کے پیچھے لکھے ہارن دے پاس کریں جب زیادہ پرانی ہوتا پھر اس کے پیچھے لکھے ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر اور زیادہ پرانی ہوتا اس کے پیچھے لکھے ہوتا ہے نا چھڑ ملنگ آنو ملنگ سمجھ تو نا چھڑ ملنگ آنو یہ ایسے جملے لکھے ہوتا کہیں وہ رنگ روغن ہو کہ دوبارہ آجائے سڑک پر تو لکھو تو وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا تو ایک دفعہ میں ایک بس کے پیچھے جا رہا تھا تو میں ایسے نظر تو پڑھی جاتی ہے تو پھر پڑھا بھی جاتا ہے تو ایک بس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا میرے جو سوا گھنٹے کے جو میں مضمون بیان اس کا خول آسا لکھا تھا دل برائے فروخت بڑا دل برائے فروخت اور نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول ایک میٹھا بول ایک بول سے بیوی 중 بیوی اند کا دل خرید لے ایک بول س س بھ کا دل خرید لے ایک بول سے بھائی بھائی کا دل خرید لے ایک بول سے اولاد ماباپ کا دل خرید لے ایک بول سے تُم دشمن کا دل خرید لو یہ زبان کا میٹھا بول ہے یہ کروگے تو اللہ یہ بھی دین ہے اور بہت بڑا دین ہے اور دکھ درد کی بات یہ ہے نہ یہ بتایا جاتا ہے نہ یہ سکھایا جاتا ہے زیادہ زور عبادات پر ہی ہے حسن جو پیدا ہوتا ہے وہ میک اپ سے پیدا ہوتا ہے ہمارے دین کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق ہیں وہ یہ زندگی ہے جو اس کو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے نمونہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک دوسرے کے لئے راحت بنو ایک دوسرے کے لئے خیر کا ذریعہ بنو ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا سیکھو سہ جاؤ پی جاؤ تو انشاءاللہ نیت کر دے رو سارے بھائی کرو گا نا انشاءاللہ تو کل میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ دو کام آپ تھوڑا سا مجموع مستقل کر لو ایک جمعرات کو مرکز میں آیا کرو ایک تین دن مہینے کے لگایا کرو اور ایک اس کے ساتھ اور ارز کر دوں جس دن تمہارا گشت ہو اپنے گشت میں شرکت کیا کرو تو انشاءاللہ یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہیں ہیں یہ آہستہ آہستہ ساری قابو میں آ جائیں گی سالحہ بنت محمد علیہ اچھا احمد اسماعیل یہ ہے مہر کتنا ہے سترہ سو ڈالر نقد میں نکاح سے پہلے جو باتیں کیا کرتا ہوں آج وہ ساری تقریباً میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ کسی بھی گھر کو اگر خوش باش کوئی گھر یہ چاہے کہ ہم خوش باش رہیں خوش باش رہیں تو ایک دوسرے کی برائیاں دیکھنا چھوڑ دے ایک دوسرے کی کمیاں پکڑنا چھوڑ دے ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو تانہ دینا چھوڑ دے ایک دوسرے کے عیب چھپائیں اپنے گھروں میں غیبت نہ کریں کسی کی کسی کی برائی نہ کریں اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں نہ کسی کی کریں نہ کسی کی سنیں میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو اس چیز پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رونک رہے گی جی بھئے تم ہو احمد مجھے فیس کیا دوکھ ہے کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو چار مہنے لگاؤ گے تبلیغ میں یہ فیس ہے میری چار مہنے تبلیغ میں لگاؤں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوان ناسو انہا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم النکاہ برکتا ایسرہم اونہ او خماقال جی بھئی صالحہ بنت محمد لیاس کو سترہ سو امریکی ڈالر مہر معجل کے عوض تمہارے نکاہ میں دیا قبول کیا اللہ جزائے خیر اطاف دروشی پڑھو بھئی اللہمہ لکا الحمدو کما انتا اہلوہو فسلی علی محمد کما انتا اہلوہو وفل بنا ما انتا اہلوہو انکا اہلو التقوی و اہلو المغفرہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ و خینا عذاب النار اللہمہ انہا نسألوکا الہدہ والتقا والعفا فولغنا یا اللہ یہ چھوٹا سا مجمع تیرے ماننے والوں کا تیرے حبیب کی امت کا دور دراز دیس میں ہے یا اللہ ان کی ان کی نسلوں کی حفاظت فرما انہیں ضائع ہونے سے بچا گم ہو جانے سے بچا باہر کے گندے ماحول سے حفاظت فرما باہر کی غلازت سے محفوظ فرما اچھا مسلمان بنا اچھا شہری بنا ہر روپ میں خوبصورت انسانیت کا پیکر بنا ہر روپ میں یا اللہ عالی اخلاق والا بنا یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا پوری امت سے راضی ہو جا جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور امت کا صفینا ڈوبا وہ گناہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے اے اللہ پوری انسانیت کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے اے اللہ پوری دنیا کے بسنے والوں کو اپنا تعلق اتا فرما دے اے اللہ کلمہ گو پڑھنے کلمہ پڑھنے والوں کو اپنی رضا ولی زندگی اتا فرما دے اے اللہ تو ہمارا مالک ہے ہم تیرے بندے ہیں تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے یا اللہ یا اللہ آج تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما لے قبول فرما لے یا اللہ تیرے ہی فضل سے یہ مسجدیں بنیں تیرے ہی فضل سے یہ آباد ہوئیں یا اللہ تو یا اللہ یا اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ ہم تیرے غصے کو سہ نہیں سکتے برداشت نہیں کر سکتے میرے مولا ہم سے تو دنیا کی آگ نہیں سہی جاتی جہنم کی آگ برداشت کون کرے گا یا اللہ میرے آقا ہمیں تو دنیا کی پولیس پکڑے تو ہم یا اللہ پریشان ہوتے ہیں یا اللہ اگر جہنم کے فرشتوں نے پکڑ لیا تو ہمارا کیا بنے گا میرے مولا یا اللہ جب تو میدان معاشر میں یہ صدا لگائے گا وَمْتَعْذُ الْيَوْمُوا اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ آج مجرموں کو الگ کر دو یا اللہ ہمیں مجرموں میں دھکا نہ دے دینا اے کریم آقا تیری عزت کی قسم زندگی میں جھولی میں کچھ عمل نے خالی ہاتھ ہیں اور جھولی بھی پھٹی ہوئی ہے کشکول بھی ٹوٹا ہوا ہے یا اللہ پریشان ہیں کہ حشر کے میدان میں تیرا سامنا کیسے کریں گے میرے مولا جب تیرے بڑے بڑے نیک بندے بڑی بڑی نیک بندیاں بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے ہم کدھر کھڑے ہوں گے یا اللہ نہ چھپنے کی جگہ ہے نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ کہیں دائیں بائیں ہونے کی جگہ ہے پھر تیرے نبی کا سامنا بھی ہونا ہے ہم ان کو مو کیا دکھائیں گے میرے مولا اے کریم آقا شرم ہی شرم ہے یا اللہ مہربانی فرما دے اس دن تو ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما دے یا اللہ یا اللہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے ایک نسبت ہے اور تو نسبتوں کا قدردان ہے تیرے نبی نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں تو صحابہ نے عرض کی ہم آپ کے بھائی ہیں تیرے نبی نے فرمایا تھا تم میرے بھائی نہیں ہو میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے یا اللہ اور تو کچھ نہیں ہے تیرے نبی کو نہیں دیکھا تیرے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا تیرے فرشتوں کو اترتے نہیں دیکھا ہم نے تو چاروں طرف ننگی ننگ دیکھا ہے اوریانی اوریانی ہے فہاشی ہی فہاشی ہے ہر طرف میرے آقا گند ہی گند ہے ایک قدم آگے چلتے ہیں دس قدم پیچھے جا گرتے ہیں صبح توبہ کرتے ہیں شام کو ٹوٹ جاتی ہے شام کو کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے میرے آقا باہر کا اندھیرہ تو تیرے سامنے ہی ہے کس طرح تیرے حکم ٹوٹ رہے ہیں کس طرح میرے مولا تیرے دین اوفو میرے آقا قربان جاؤں تیرے حلم پر تیرے درگزر پر میرے آقا تو کتنا حلیم ہے یا اللہ ہم تو اپنی اولاد کو دھکے دے کے باہر نکال دیں اگر وہ ہماری نہ مانیں تو کتنے حلم والا ہے یا اللہ تیری دھردی کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا اور تو ہمیں محلت دیتا رہا تیرے پانی کہتے رہی اجازت دے ہم چڑ جائیں تو انہیں روکتا رہا تیری زمین کہتی رہی اجازت دے میں پھٹ جاؤں تو اسے روکتا رہا تیرے فرشتے کہتے رہے اجازت دے ہم اتر جائیں تو انہیں روکتا رہا تو ہماری توبہ کا انتظار کرتا رہا تو آج ہم بھی آ گئے ہیں تیرے در پہ توبہ کرنے یا اللہ تو بھی اپنی رحمت کی باہریں پھیلا دے میرے مولا تو بھی کہہ دے اے میرے بندوں مرحبا تو بھی آج اعلان کر دے جاؤ میں نے معاف کر دیا آج تو ایک دفعہ کہہ ہی دے تو انہیں کہہ دیا ہوگا تو انہیں یقیناً کہہ دیا ہوگا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا اے کریم آقا اوہ ہمارے اللہ اے محمد مصطفیٰ کے اللہ اے ذوالجلال والکرام اللہ ہم سے تیری جہنم برداشت نہ ہوگی ہم سے قبر کے اندھیرے برداشت نہ ہوں گے ہم سے قبر کے سام بچھو سہے نہ جائیں گے یا اللہ آج کہہ دے میں نے معاف کر دیا آج کہہ دے جبریل کو کہہ دے آسمانوں میں اعلان فرما دے یہ چھوٹا سا تیرے ماننے والوں کا مجمع ان کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو سب کو آج اعلان کر دے کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا ہمیں ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے عرشوں کے پردے ہٹا دے آسمان کی تانے ہٹا دے اور ہمیں محبت سے دیکھ جیسے ماں بچے کو پیار سے دیکھتی ہے تو بچے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے یا اللہ جب وہ باغیں پھیلاتی ہے تو بچہ دوڑ کے ماں کی گود میں گرتا ہے اے آقا اپنی رحمت کی باغیں پھیلا دے اپنی رحمت کی چادر پھیلا دے ہمیں اپنے اندر چھپا لے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے یا اللہ ہم دکھوں کے مارے ہوئے جیسے بچہ دکھی ہو کر ماں کی گود میں گرتا ہے اور رو رو کے اسے اپنے دکھڑے سناتا ہے میرے آقا تیرے محبوب کی امت کا غم ہم تجھے سناتے ہیں تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے یا اللہ دنیا بھی گئی آخرت بھی جا رہی ہے اے کریم آقا ہم سے راضی ہو جا راضی ہو جا ہو جانا یا اللہ ہو جانا یا اللہ تو قید میں ہو گیا ہوں قید میں ہو گیا ہوں یہ مجمع اٹھنے سے پہلے بخشا جا چکا ہو معاف کیا جا چکا ہو درگزر کیا جا چکا ہو تو انہیں کر دیا ہوگا میرے آقا تو انہیں کر دیا ہوگا میرے آقا تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار وصل اللہ تعالی لنبی الكریم آمین برحمتکا یا رحم الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیا ابھی تینی ہے اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیرت آپ فرمائے آپ جتنے تھے سارے ہی آتے رہے آپ کی بڑی مہربانی اللہ نے رزق مقدر میں لکھا تو پھر بھی ملاقات ہو جائے گی ابھی تو ایک دو دن کے بعد انشاءاللہ واپسی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر مسافہ پھر کوئی مسافہ نہ کریں ساید ملاقات کوئی نہ لیں اللہ سلام کر لیے آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ